نمازکار میں ہوں انجلی اور آپ دیکھ رہے ہیں سی این این نیوز تو چلی شروعات کرتے ہیں آج کی پرمک خبر سے صاحب میری بیوی مجھ سے کپڑے دلواتی ہے بھرپیٹ کھانا بھی نہیں دیتی جب آواز اٹھاتا ہوں تو بیوی اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر مجھے پیٹتی ہے صاحب مجھے میری بیوی کی پرتانہ سے نجات دلاؤ یا پھر مجھے اچھا مرتیوں کی اجازت دے دو گوالیر پولس کی جن سنوائی میں جب ایک شخص نے روتے ہوئے یہ ایس پی سے گوہار لگائی تو وہاں موجود لوگ حق کا بکہ رہ گئے انگلوار کو گوالیر میں ایس پی امیت سانگی جن سنوائی کر رہے تھے ہمیشہ کی طرح بھیڑ تھی لوگ اپنی اپنی سمسیہیں لے کر آئے تھے بجلی پانی سڑک زمین کی شکایتیں تھیں اسی بھیڑ میں بیٹھا تھا یہ ایک پرتانت پتی اس نے جیسے ہی بولنا شروع کیا سب اپنی بات بھول کر اس کی سننے لگے پریشان پتی کی شکایت پر ایس پی نے شیطریہ تھانا پرباری کو معاملے کے کاریوائی کرنے کے آدیش دیئے ہیں پتی کا درد جب سے ہوئی ہے شادی آنسو بہا رہا ہوں گوالیر میں پولس کے سامنے ایک پتی کی یہ فریاد آئی ہے جن سنوائی میں آج ایک شخص نے اپنی بیوی کی پرتانہ سے نجا دلانے یا اچھا مرتیوں کی انمتی دینے کی گوہار لگائی ہے گوالیر کے کماروں کا محلہ میں رہنے والے دھرمیندر پال نے گوالیر ایس پی امیت سانگی کو ایک شکایتی عویدن دیا ہے دھرمیندر نے ایس پی کو بتایا کہ ان کی بیوی نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے وہ اس سے برطن مڈواتی ہے کپڑے دلواتی ہے منع کرنے پر مائکے والے سے پٹواتی ہے بھرپیٹ کھانا بھی نہیں دیتی ایس پی سے اپنی بات کہتے کہتے دھرمیندر گانا گانے لگا جب سے ہوئی ہے شادی آنسو بہا رہا ہوں دھرمیندر نے بتایا کہ سال انیس اوٹھانوی میں پیتاجری کی مرتی کے بعد اسے پی ایچ ای میں انوکمپا نیوکتی ملی تھی دو ہرزار سولے میں ونہ نگر میں رہنے والی انیتہ سے اس کی شادی ہوئی شادی کے کچھ دن بعد سے ہی اس کی پتنی اور ساسر پرطارد کرنے لگی تھی دو ہزار اٹھارے میں پتنی اور ساسرالیوں نے اسے کمرے میں بند کر پیٹا اور دہی جو ایکٹ میں پولیس کے حوالے کر دیا اس کے بعد بھی وہ اپنی بیٹیوں کی خاتر چپ رہا اور سمجھوتا کر کے پتنی کو گھر لے گیا لیکن پتنی نے اسے پرطارد کرنا بند نہیں کیا دھرمیندر نے بتایا کہ اس نے اپنی بھانجی کی شادی کے لیے روپیہ جوڑا تھا لیکن پتنی جب جوئنٹ اکاونٹ سے روپے نکالنے نہیں دے رہی ہے ایس پی امیت سانگی نے دھرمیندر کی پوری پیڑا سنی انہوں نے دھرمیندر کو اس ماملے میں مدد کرنے کا بھروسہ دلائیا ہے ایس پی سانگی نے کہا ایک پتی کی پیڑا اور شکایت آئی ہے پتی مانسک روپ سے بہت پریشان ہے اس ماملے میں شیطری پولیس کو کاریوائی کرنے کی نردیش دیے گئے ہیں پتنی کو بلا کر کاؤنسلنگ کے ذریعے ان کا پاری بار ایک جھڑا ختم کرنے کا پریاست کیا جائے گا خبروں میں اب تک لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر ایسے ہی کسی بڑی خبر کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکال اور دیکھتے رہیے سینل نیوز